تو ہی دو رسالت خانا را دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی وردیت باللہ ربہ وبل اسلام دینہ وَبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ونبیہ ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما آبادوا فآوزوا باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العزیم وصدق رسول النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَا خَاتم المعسومین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیم خدایا بحق بنی فاطمہ کبرکو لئیمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وطمہ برہانوہ وازمشانوہ وجل ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین والمعسومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرنور پر درود و سلام کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاور میں انتیس میں فامِ دین کورس کا سلسلہ جاری ہے رب زلجلال کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے راہِ حق کے شہید میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہ ہم سب کو بھی منصبِ شہادت اتا فرمائے اور رب زلجلال آخری سانس تک ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے قرب کے جو مقامات ہیں ان میں شہادت کا مرتبہ و مقام بڑا منفرد مرتبہ و مقام ہے قرآن و سنت کے اندر شہادت کے فضائل کو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ حیات کا کہ تم اپنی اکلوں کے ذریعے ان کی حیات کی بھلندیوں کو جان نہیں سکتے شریعتِ متحرہ کے اندر شہید کی متعدد قسمیں ہیں کچھ باسیں شہید میں وہ فقی مباحث کے لحاظ سے ہیں لیکن خلاصہ کے طور پر عوام کے لحاظ سے شہید کی تین قسمیں ہیں ایک ہے شہید فی الدنیا والآخرہ دنیا کے لحاظ سے بھی شہید اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید دوسرا ہے شہید فی الآخرہ دون احکام دنیا کہ وہ آخرت کے لحاظ سے تو مرتبہ شہادت پر ہے مگر دنیا میں اس پر شہید کی احکام نافذ نہیں ہوتے پہلا شہید جو دنیا کے لحاظ سے بھی شہید ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی شہید ہے جو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا اور دوسرا کہ جو آخرت میں تو شہید ہے لیکن دنیا میں اس پر شہید کی احکام نافذ نہیں ہوتے یہ جس طرح حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ تاؤن کے مرض سے جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ایسے ہی پیٹ کے مرض سے جو فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے جو پانی میں حادثاتی طور پر ڈوب جائے یا کسی دیوار کے نیچے آ جائے تو اس طرح یہ لوگ سارے شہید ہیں لیکن یہ آخرت کے لحاظ سے شہید ہیں یعنی عجر ان کو شہادت والا ملے گا مگر دنیا میں جو شہید کے احکام ہیں وہ ان پہ نافذ نہیں ہوں گے تیسرا ایک ہے کہ جس کو شہید فی دنیا کہا جاتا ہے دون الاخرہ کہ عوام اس کو شہید سمجھتے ہیں اور آخرت میں وہ شہید نہیں ہے یعنی عوام سے مراد کچھ لوگ کسی غلط فامی کی بنیاد پر مثلا ایک شخص جو ہے وہ میدان جہاد میں گیا مگر جہاد سے فرار ہو رہا تھا اور اسی دوران وہ قتل ہو گیا تو اب دنیا اس کو مجاہدی سمجھتی ہے شہید سمجھتی ہے تو دنیا کے اندر اس کو شہید کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ آخرت کے لحاظ سے وہ شہید نہیں ہے شہید کے لحاظ سے ایک اس شخص کو بھی شہید کہا گیا کہ جو مجاہدین کی جماعت کو بڑا بنانے کے لیے نکلا ساتھ انہوں اس کی نیت میں شہادت نہیں تھی نہ وہ کافروں کو مارنا چاہتا تھا نہ خود شہید ہونا چاہتا تھا لیکن اس کی ایسی نیت تھی اس رستے میں کہ لوگ نکر رہے ہیں جہاد کے لیے تو میں بھی ساتھ نکلوں تاکہ یہ پتا چلے کہ بڑا لشکر کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے مجاہدین کی جماعت کو بڑا کرنا اس کا مقصد تھا لَيْسَ لَهُ نِيَّا اَنْ يَقْتُلَا قَوْمِنْ فَوَا مِنْهُمْ شہادت ہو گئی تو اس کو بھی شہید ہی شمار کیا جائے گا شہید کے لحاظ سے شریعتِ متحرہ میں مرتبہ و مقام اس بات سے بھی واضح ہے کہ ربِ ذوالجلال نے شہید کی مختلف عداؤں پر اپنی طرف سے اس کو پسند کرنے کا اعلان کیا اور جہاد کے لحاظ سے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ روایت کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَادَامَا جِحَادُكُمْ خَادِرَا اس وقت تک تم خیر پہ رہوگے جب تک تمہارا جہاد سر سبز رہے گا یعنی جہاد زرد نہیں پڑے گا مَادَامَا جِحَادُكُمْ خَادِرَا جہاد کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک رہے گا تم جہاد کے بارے میں شک کے مریض نہیں بن جاؤگے اس وقت تک تم خیر پہ رہوگے یعنی گویا کہ یہ امت چونکہ امت جہاد ہے تو جہاد سے منسلک رہے گی تو اس کی شان بھی برقرار رہے گی اور اس کو خیر کا وصف حاصل رہے گا یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے ایک فتنے کی خبر دی جس فتنے کا تعلق جہاد کے ساتھ اور یہ حدیث بھی پھر ان خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کے رد کے لحاظ سے گفتگو فرمائی آپ نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ لا تزالو بخیرن ماداما جہادکم خادرہ جب تک تمہارا جہاد سر سبز ہے ہرہ بھرا ہے تو تمہیں کوئی فکر نہیں تم خیر پر ہی ہو وَسَيُقُونُ فِي آخرِ الزمان فر آخرِ الزمان میں سَيُقُونُ قَوْمٌ ایک قوم آئے گی يَشُقُونَ فِي الجہاد وہ جہاد کے بارے میں شک کریں گے کہ پہلے تو ٹھیک تھا اب ٹھیک نہیں ہے پہلے جہاد کا زمانہ تھا اب جہاد کا زمانہ نہیں ہے اس طرح کی وہ باتیں کریں گے تو سرکار فرماتے ہیں فَجَاهِدُوا فِي زمانِهِمْ جب ایسے مریض لوگ پیدا ہو جائیں جہاد کے لحاظ سے تو اس زمانے میں بھی تم جہاد کرو وَغْزُوا فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَ اِذِنْ أَخْضَرُ فرماتے ہیں جب منکرین پیدا ہو جائیں تو بھرپور طریقے سے جہاد کرو اس وقت جہاد ہرہ بھرہ قرار پائے گا تو یہ کئی بیمار لوگ ہیں جنہوں نے پھر جہاد کا انکار کے مثلا مرزا قادیانی نے اس طرح کی نظمیں لکھیں کہ جہاد کا دوستو چھوڑ دو خیال اور ایسے ہی پرویز نے اور موجودہ دور میں غامدی جیسے جو لوگ ہیں یا جتنے اب یہ لبرل ہیں تو جہاد سے دور بھاگتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَعِقُونُ فِي آخرِ زمانِ قَوْمٌ يَشُكُونَ فِي الْجِحَاد تو جہاد کے بارے میں وہ شک کریں گے یعنی یہ صورتحال بنائیں گے کہ جہاد تو اب ہوئی نہیں سکتا جہاد کے لحاظ سے یہ بھی رکاوٹ ہے یہ بھی رکاوٹ ہے تو اس طرح کر کے قوم کو مایوس کریں گے تو جب کسی حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو تو جس طرح کے مَنْ أَحْيَ سُنَّتِ إِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِ فَلَهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِيد کہ جب کسی سنت کو ختم کیا جا رہا ہو تو اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا سوا ملتا ہے تو جب خود جہاد کو ختم کیا جا رہا ہو اس وقت جہاد کو زندہ کرنا اس کے اندر یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہرہ بارہ جہاد ہے اور جب ہرہ بارہ جہاد تم برقرار رکھو گے تو تم خیر پہ رہو گے حالات حاضرہ میں امت کی جو پریشانیوں میں اضافہ ہوا تو اس کا ایک بڑا سا سبب جو ہے وہ جہاد کے اندر تشکیق ہے اور جہاد کے اندر جو ہے تشکیق دو طریقوں سے ہوئی یعنی ایک تو وہ جو کہ باطل سے ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ جہاد کو ٹارگٹ کریں جہاد کو بند کروائیں جہاد کو روکیں جہاد کو دہشتگردی قرار دیں اور جہاد کو یہ کہ اس کا وقت ایکسپیر ہو چکا ہے یہ پرانے زمانے کی بات تھی اب جہاد جائز نہیں اور دوسرا وہ لوگ کے جنہوں نے جہاد پر اعتراضات کی گنجائش لوگوں کے لئے پیش کی جس طرح دہش کی طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے اس طرح کی صورتحال اپنائی کہ جو شریعت میں جس کو جہاد کیا ہی نہیں جاتا لیکن انہوں نے اس پر جہاد کا لیبر لگایا انہوں نے اعلانیاں دہشتگردی کو گھنڈا گردی کو جہاد کہا اور دوسرے طرف سے وہ لوگ تیار بیٹھے تھے کہ جنہیں کوئی ثبوت ملے دلیل ملے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہیں کہ دہشتگردی اور جہاد ایک ہی چیز ہے تو اس طرح یہ دو طبقے مل کر انہوں نے نقصان پہنچایا اور بلاد اسلامیہ میں یہاں تک کہ جہاد کا لفظ بولنا مشکل ہو گیا جہاد کے خطبے بند ہو گئے جہاد کی ٹریننگ تو ویسے دور کا مسئلہ ہے یعنی اس حد تک جہاد کے نام پر کچھ لوگوں نے فساد کیا کہ جو دوسری طرف کے لوگ تھے مخالفین انہوں نے اس کو دکھا کر اپنا جو ہے وہ مقصد پورا کیا تو ہم اس لیے پھر بھی گاہے گاہے جہاد کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجہاد و ماذن الہ یوم القیامہ کہ جہاد قیامہ تک جاری رہے گا یعنی جہاد اب جس طرح آج کسی کو اختیار نہیں کہ وہ نماز کینسل کر دے کہ کافی پڑی گئی ہے اب نماز کا زمانہ نہیں رہا ماذا اللہ یا کسی کو اختیار نہیں کہ روزے کافی صدیوں رکھ لگی ہے مسلمانوں نے اب روزے رکھنے کا زمانہ نہیں تو امت ڈٹی ہوئی ہے اگرچہ سارے پڑیں یا نہ پڑیں لیکن نماز کا امت پر لازم ہونا اس پر ساری امت قائم ہے اور روزے کا اور اس طرح تو جس طرح نماز روزہ لازم ہے ایسے ہی جہاد بھی لازم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کسی جائر کا جور ختم نہیں کر سکتا کوئی ظالم بادشاہ ہو یا عادل نہ عادل کو حق ہے کہ وہ کہے چونکہ میں پارسہ بڑا ہوں اور میں دین بہت جانتا ہوں لیکن اب حالات نہیں جہاد گئے تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی اور اگر کوئی ظالم ہے اور ظلم کی بنیاد پہ کہتا ہے کہ جہاد بند کر دو تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی چونکہ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے اور امت کی شان و شوقت ہے امت کا وقار روب اور دب دبا اسی سے قائم ہے اور اسی سے غلبہ اسلام جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اس جہاد کو ہمیشہ کے لیے دوام دیا گیا اور جہاد جاری ہے تو پھر شہادتیں ہیں پھر منصب شہادت ہے پھر شہیدوں کی بحث ہے اور اس میں پھر امت مسلمہ کے لیے عظمت ایمان اس پر ظہر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی تمنا نہیں کرتا تو وہ منافقت کے ایک شعبے میں زندگی بسر کر رہا یعنی مومن جو ہے وہ تو ضرور شہادت کی تمنا کرے گا کہ رب مجھے شہادت اتا فرما تو اس بنیاد پر یعنی منافقت سے برات کے لیے اور منافقت سے دوری کے لیے منافقت سے چھٹکارے کے لیے اور خالص ایمان جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ پکی نیت کرے شہادت کی یعنی ایسی نیت کے اس کی زندگی اس کے منافع نہ ہو یعنی واحد دکھاوے کی نیت نہ ہو بلکہ حقیقت میں اس کے اندر اس کے دل میں جہاد کا اور شہادت کا جو ہے وہ شوق موجود ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے مستقبل کے حالات کو دیکھتے ہوئے راہ حق کے شہیدوں کی جو راہیں ہیں ان کا تیون بھی کیا اور آج بھی مثلا ہم بیت المقدس کی جب بات کرتے ہیں ان دنوں میں بھی وہاں پر یہود کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے مسجد اقصہ میں اور یہ تسلسل سے ہو رہا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو عصابہ من امتی یقاتلونا علیہ ابواب دمشق وما حولا وعلیہ ابواب بیت المقدس وما حولا فرمایا کہ ہمیشہ ایک جماعت میری امت کی دو جگہ پہ جہاد کرتی رہے گی ایک تو دمشق کے دروازوں پر جو ملک شام کا دارالحکومت ہے اور اس کے ارد گرد اور دوسرا علیہ ابواب بیت المقدس وما حولا ہو بیت المقدس کے جو دروازے ہیں اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ جہاد کرتی رہے گی لا یدرہم من خازا لہم انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا ان پہ حملہ کرنے والا ظاہرین علی الحق یہ لوگ حق پر غالب رہیں گے یعنی حق کے لحاظ سے یہ حق کو غالب کرنے کا کردار ادا کرتے رہیں گے کب تک الہ ان تقو مساہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو اس بنیاد پر یعنی آج بھی اللہ کے فضل سے امت کے کچھ افراد اس جہاد میں مصروف ہیں اور اس میں بھی لا یدرہم من خازا لہم یعنی اگرچہ ان کی شادتیں بھی ہوں گی زخمی بھی ہوں گے لیکن ان کی جو برہان ہے وہ ڈیمج نہیں ہوگی اپنی دلیل جو ہے ان کی اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکے گا اس دلیل کو نقصان نہیں پہنچے گا اور اس طرح کر کے راہ جہاد کے اندر یہ امت ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گا اور اسی میں ہی امت کے لیے رب زلجلال نے یہ عزاز رکھا کہ من تقلد سیفن فی سبیل اللہ قلدہ اللہ وشاہین من الجنہ کہ جس بندے نے تلوار گلے میں لٹکائی راہ جہاد میں نکلا ہے تو اس میں یعنی ہاتھ کئی طرح کی اسلحہ میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر لڑتے ہوئے بھی بہت سی ایسے مقامات ہوتے ہیں تو تلوار جو ہے وہ گلے میں لٹکائی جاتی ہے ہمائل میں تو جس نے تلوار گلے میں لٹکائی قلدہ اللہ وشاہین من الجنہ اللہ اس کو جنہ سے دو زیور پہنائے گا اور یہ کہ ان اللہ یباہی ملائکتہ بسیف الغازی ورمحے ہی کہ رب زلجلال رب ہو کے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے غازی کی تلوار پر بسیف الغازی ورمحے ہی غازی کے نیزے پر یعنی جب غازی سے مراد ہے جہاد کرنے والا مجاہد کہ جہاد کرنے والا مجاہد جب ہاتھ میں تلوار پکڑے ہے یا نیزہ پکڑے ہوئے ہیں تو رب زلجلال فرشتوں کو دکھا کر فخر کرتا ہے اور اسی کے قیم مقام پھر یہ آج والا بات والا اسلحہ ہے کہ خواہ وہ کوئی ریفل ہو یا کوئی میزائل ہو کوئی بم ہو جو کفر کے مقابلے میں چلانے کے لیے کسی مجاہد نے وہ پکڑا ہے تو اللہ اس پہ فخر کرتا ہے اور یہ ہے یعنی جہاد کی شان جو جہاد کائنات میں امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے فساد کے خاتمے کے لیے ہوتا ہے یعنی دوسری طرف وہ کاروائیاں کے جو دہشتگردی ہیں یا فساد ہیں اس کو شریعت نے مسترد کیا ہے اور یہاں تک مسلم آبادیوں میں جو اسلحہ لے کر چلے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی مزمت کی گئی ہے اور یہ جو دین حق کی سربلندی کے لیے جس نے گلے میں تلوار لٹکائی یہاں میں تلوار پکڑی تو اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کو دکھا دکھا کے اس بندے کے اوپر تو ہمیں یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے نہ تو وہ فکر صحیح ہے جس کو دائش نے اپنایا اور جہاد پر اعتراض کرنے والوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی غلط بات کی دلیل ان کے عمل سے پیش کریں اور دوسرا ٹولہ جو جہاد کا منکر ہے یا تشکیق پیدا کرتا ہے اس سے بھی کوسوں دور رہنے کی ضرورت ہے جو کہ وہ لوگ آج آلات جہاد سے بھی نفرت کرتے نظر آتے ہیں آلات جہاد پر کوئی یہ جس وقت پہلے پہلے محاذر اللہ خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے وہ جو فلیکس شہراؤں پہ لگوائے جس میں کلم کے ساتھ تلوار کی تصویر تھی اس پر بھی ہمارے کچھ نام یاد روشن خیالوں نے اعتراض کیا یا منعجی وغیرہ سوچ کے تھے کہ کلم تو ٹھیک ہے لیکن تلوار کی تصویر سیکھنی ہونی تلوار نہیں ہونی چاہیے یعنی ادھر اللہ فخر کرتا ہے مجاہد کی تلوار پر اور ان لوگوں کو تلوار کی تصویر سے بھی شرم آ رہی ہے اور یہ یعنی جو دو انتہائیں ہیں ان کے رہنے والے ہیں ایک وہ کہ جو بڑھتے بڑھتے دائش جیسے صورتحال اختیار کر گئے اور دوسرے یہ کہ جن دور بھاگنے والا ٹولہ ہے تو ہمارے لئے یہ صراط مستقیم ہے جس کے اندر باقی سارے جہاد بھی ہیں لیکن اس حدیث میں جو یہ قتال بھی صیف ہے جہاد بھی صیف ہے اور عملا جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ غالب آتا ہے وہ سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لئے عطا کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی کہ حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی اہد کے دن تو فرمایا من یاخذ حاض السیف بحق کے ہی کون ہے یوں مجھ سے یہ تلوار پکڑے اور پھر اس تلوار کا حق ادا کرے فقام الیہ رجال تو کئی لوگ آگے آئے پکڑنے کے لئے فام سکہو انہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کر دیا حتی کام اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سوال کیا وما حق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس کا حق ہے کیا آپ نے فرمایا کہ جس نے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا وہ پکڑے تو اس کا کیا حق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جس نے پکڑنی ہے اس نے دشمن کے موں پہ مارنی ہے دشمن کے چیرے پہ مارنی ہے کتنی بار اور کتنے لوگوں کو یہاں تک یہ لوئے کی تلوار ٹیڑی ہو جائے اتنی جس نے مارنی اب دشمن کے سامنے کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اسے تلوار مارنا اور بار بار مارنا فرما یہ اس تلوار کا حق ہے تو کون مجھ سے پکڑے گا تو اس پر جب وضاحت پوچھی حضرت ابود جان رضی اللہ تعالی نے تو کہنے لگے آنا آخذ بھی حق کے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس کا حق ادا کرتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابود جان رضی اللہ تعالی انہو کو عطا کی اور چشم فلق نے دیکھا کہ انہوں نے پھر اس تلوار کا حق بھی ادا کیا اور یہ وہی ابود جان ہے کہ جنہوں نے پھر دشمنوں کے سامنے ٹہل کر یہ تلوار پکڑ کے یہ اشار پڑے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ مجھ سے میرے محبوب نے عہد لیا ہے کجوروں کے پاس کھڑے ہو کر کیا عہد ہے اللہ اکومت دہر فی القیول کہ میں زندگی بھر کسی جنگ میں بھی آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا قیول جو ہے وہ ہے یعنی صفوں کے آخر میں کھڑا ہونا جنگ کی جو صفے ہیں میں یہ عہد کر چکا ہوں اللہ اکومت دہر فی القیول کہ کبھی بھی زندگی بار جب تک میں زندہ ہوں میں آخری صف میں کھڑا نہیں ہوں گا میں پہلے رہوں گا اور پہلے کیسے عدر بو بے صیف اللہ والرسول میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کافروں کو مارتا رہوں گا اس انداز میں میں یہ اہد کر چکا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے علاہ دین کے لیے بار بار انہوں نے ایسے مقامات پر اپنی محبتوں کا اظہار کیا جس طرح کہ عمرہ قضاء کے موقع پر یعنی جب ہدیبیہ سے واپسی ہو گئی اور پھر اگلے سال عمرہ قضاء کیا گیا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے تھے سنن نبی دعود میں ان اشعار کا تذکرہ ہے مثلا یہ مواہب اور ذرکانی کے اندر یہ ہے کہ جام ترمزی ترمزی نے شمائل میں بھی ذکر کیا ہے کہتے ہیں داخل مکہ تا فی عمرہ تلقضاء وابن رواح یمشی بین یدی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت داخل ہوئے تو عبداللہ بن رواح آگے آگے چل رہے تلوار ہاتھ میں تھی اور کہہ رہے تھے خلو بن کفار ان سبیلی دربین یزیر الہام ام مقیلی و یزیر الخلیل ان خلیلی خلو بن کفار ان سبیلی اے کافر زادو ہٹ جاؤ پیچھے رسول اکرم صلی اللہ سلم کے رستے سے آج ہم واپس نہیں جائیں جو رستہ رکے گا ہم اسے ماریں گے تنزیلی کے جو ضمیر ہے اس میں دو احتمال ہیں راجے یہ ہے کہ تنزیلی کی ضمیر رسول پاک کی طرف راجے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم آج اگر تم نے کوئی گڑ بڑ کی رستہ روکنے گی تو پھر ہم تجھے ماریں گے دوسرا یہ ہے یہ راجے ہے قرآن کی طرف قرآن کے حکم پر قرآن کے فیصلوں پر اگر تم ہم نے آج کوئی گڑ بڑ کی تو ہم حکم قرآن سے تمہارے خلاف جہاں وہ جہاد کریں گے دربن یہ جو ندر بوکم ہے ہم تجھے ماریں گے اس سے مفہول مطلق ہے کیسا مارنا آہستانی ماریں گے ہم تجھے ماریں گے جو گردن سے کھوپڑی کو جدا کر دے اس انداز میں آج ہم تجھے ماریں گے ہم ایسے ماریں گے کہ آج دوست کو دوست بھول جائے یعنی ہماری آج کی جو کاروائی ہے یہ بلا دے گی تمہیں سب کچھ تم بھول جاؤ گے اپنے پیاروں کو اگر تم نے آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکنے کی کوشش کی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ اشعار اس طرح ہیں کہ کافروں کافروں کے بیٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ کیوں قد انزل الرحمان فی تنزیل یہ حکم اللہ نے قرآن میں اب نازل کر دیا ہے بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ نَحْنُ قَتَلْنَكُمْ عَلَا تَوِيلِ اللہ نے یہ قرآن میں بتا دیا ہے کہ مقتول بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کے رستے میں ہو اللہ کے رستے میں تمہ مارنا ہمارا تمہیں مارنا یہ ہمارا بہترین عمل ہے اور تمہارے ہاتھوں اللہ کے رستے میں شہید ہو جانا یہ ہمارا بہترین عمل ہے کما قتلنَكُمْ عَلَا تَنزِيلِ تو آج ہم جس طرح پہلے تمہارے خلاف جہاد کر چکے ہیں بدر اہد خندق وغیرہ میں تو ایسے ہی ہم تمہارے خلاف جو ہیں وہ یہ جہاد کرنے والے ہیں یہ اشعار جو ہیں دوسرے مقام پر ان میں الفاظ یہ بھی ہیں خَلُّو بَنِ الْكُفَّارِ اَنْ سَبِيلِ خَلُّو وَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِ یَا رَبْ اِنِّي مُؤْمِنُمْ بِقِيلِ آرِفْ حَقَّ اللَّهِ فِي قَبُولِ نَحْنُ قَتَلْنَكُمْ عَلَا تَعْوِيلِ کَمَا قَتَلْنَكُمْ عَلَا تَنزِيلِ دَرَبْنَا يُزِيرُ الْحَامَ عَمَّقِيلِ وَيُزِيرُ الْخَلِيلَ اَنْخَلِيلِ اس میں یہ ہے کہ اے کفار کے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ جاؤ کیوں پیچھے ہٹ جاؤ وَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِ ساری بلائی اللہ کے رسول کے پاس ہے اور اس طرح کر کے یعنی یہ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طرہ امتیاز رہا کہ جس راہ جہاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لگایا وہ اس پر ڈٹے رہے اور پھر شہادت کے وقت عجیب انداز میں انہوں نے اپنے عشق کی جو ہے اس کوئی نمائندگی بھی کی مثلا ایک عظیم عاشق نے یہ شیر پڑا کہتے ہیں تنہا یاہور الجنانی انہ لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا یعنی یہ جنت کا منظر سامنے رکھے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہوریں سامنے سے آئیں گی تو میں کہوں گا تنہا یاہور الجنانی انہ اوروں تم سائٹ پہ ہو جاؤ سائٹ پہ ہو جاؤ کیوں لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا ہم نے تمہارے لئے تو جہاد نہیں کیا تھا لا فی کا قاتلنا ولا قتلنا ہم نے جو مقاتلہ کیا یا کسی کو کافر کو مارا تو تمہارے حصول کے لئے نہیں مارا تنہا یاہور الجنانی انہ تم سائٹ پہ ہو جاؤ یعنی ہم نے غلبہ اسلام کے لئے جانے دیں غلبہ اسلام کے لئے کافروں کو مارا اور اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سارا کردار ادا کیا اسی رستے میں وہ حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ ہے مشہور خط ہے جو آپ نے وہ لفظ بولے میدان اہد کے اندر جس کو جیسا کہ زہبینی سیر اعلام نوبلہ میں لکھا امام بہکی نے دلائل نبوہ میں لکھا اور اس میں یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اہد کے دن اطلب ساد بن الربی کہ میں حضرت ساد بن ربی کو تلاش کروں فقال علی ان رئیتہو فاک رے ہو منی السلام اگر تم ان کو خیریت سے پالو تو پھر انہیں تم میرا سلام دینا وَقُلْ لَهُ يَكُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح جدوکا اور انہیں کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے کی فتح جدوکا مطلب جو عمومی صورتحال تھی جو کہ تم پاؤ گے تو ظاہر ہے وہ زخمی حالت میں تجھے ملیں گے اگر زندہ مل گئے تو زخمی ملیں گے تو ان کو اس سے سہارہ مل جائے گا انہیں پوچھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا ہے کی فتح جدوکا کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو تمہارا حال کیا ہے تو حضرت زید کہتے ہیں فتوفتو بین القتلہ تو میں اہد کے شہیدوں کے درمیان پھر رہا تھا ہر طرف شہید ان کے جسم پڑے تھے اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں حضرت سعید بن ربی زندہ مل جائیں تو میں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دے دوں کہتے ہیں فتحو اتنے میں میں انہیں ان کو پا لیا لیکن فی آخر رمک سانس اکڑی ہوئی تھی ان کی اور روح نکلنے والی تھی وَبِهِ سَبُونَ دَرْبَتًا اور بدن پہ ستر زخم لگے ہوئے تھے فَأَخْبَرْتُهُ میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پتہ پوچھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ کئی فتح جدو کا حال کیسا ہے فَقَالَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سلام وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی سلامتی میں ان کی چاہتا ہوں اور سلام ہو تجھ پر جو میرے پاس آئے ہو تو باقی آپ پوچھتے ہو کئی فتح جدو کا حال کیا ہے قُلْ لَهُ جا کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجدو ریح الجنہ حال بڑا چاہے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے آجدو ریح الجنہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں یعنی ایک زخم بھی برداشت کرنا بندے کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس وقت کی گفتگو عام گفتگو سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے انہیں ستر زخم لگے ہوئے ہیں سانس اکھڑی ہوئی ہے روح نکلنے والی ہے یعنی ان کو خود یہ یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا مگر سرکار پہ سلام پڑھ رہے ہیں اور سلام پڑھتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں کہ آجدو ریح الجنہ قل لہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجدو ریح الجنہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں وَقُلْ لِقَوْمِ الْأَنصَارِ اور ساتھ ایک پیغام میرا قومِ انصار کو بھی دینا دوسری جگہ جو زہبی میں ہے وہ مطلقاً مسلم امہ کے لئے ہے کہ جا کے کہہ دینا کیا لَا عُذْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اِنْ خُلِصَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِيْكُمْ کہ میری قوم کو بتا دینا اور امت مسلمہ کو بتا دینا کہ اگر تم ایک بھی زندہ پائے گئے اور تمہارے ہوتے ہوئے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا گیا تو ایک کی بھی معذرت قبول نہیں ہوگی یعنی چاہے جائے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتی ہوں اگر صرف ایک رہ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کو کوفت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک زندہ ہے تو وہ ایک ہی سارے کو فرقوں روکے ایک زندہ ہے تو ایک ہی سب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ یہ کہہ کر قیامت کے دن معذور اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کہ چونکہ میں صرف ایک ہی رہ گیا تھا باقی ساری امت تو اجل کی نیند سو گئی تھی سب شہید ہو گئے تھے دنیا میں کوئی مسلمان بچا نہیں تھا اور اے اللہ چونکہ میں ایک تھا تو میں ایک پھر کیا کرتا تو اس بنیاد پر میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا اور توہین ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میں بھی زندہ ہی رہا لیکن چونکہ میں ایک تھا تو میں کچھ نہ کر سکا تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسی صورتحال کی یہ معذرت اللہ قبول نہیں کرے گا کہ تُو ایک تو تھا تیرے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا یہ پیغام دے کر حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طرح اس مقصد کو لے کر امت چلتی رہی اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب وہی راہِ حق کے جو شہید ہیں ان میں ہم نے حضرتِ غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرسر العزیز کو بھی پایا کہ جنہوں نے یہ فریضہ سار انجام دیا اور امتِ مسلمہ کو ایک بار پھر عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی فراہم کی اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگا کر امتِ مسلمہ میں شرک و غرب میں ایک توانائی اور ایک جذبہ جو ہے اس کا احتمام کیا قیامت تک چونکہ جہاد جاری رہے گا اور قیامت تک تحفظِ ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جاری رہے گا قیامت تک ناموسِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے کا مقدس سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک انشاءاللہ عاشقانِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں گی اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ سلسلہ جاری رہے گا آج اس وقت یہ پاکستان کی حکومت آنے جانے کے معاملات میں پھر گیرٹ ویلڈرز نامی بدماش عیاش ملعون اور اس وقت کے بڑے شیطان نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی اس نے پھر جسارت کی ہے ہمارا اس وقت اس کی پہلی گستاخیوں کے وقت بھی جو فتوہ تھا اور جو موقف تھا اسے بار بار دورایا بھی گیا اور اس وقت بھی واضح کیا کہ یہ شخص کسی بھی معافی کا یا نرمی کا مستحق نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے اس نے بار بار وہ ایسے بقواس کرتا رہتا ہے اور جب بھی کوئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی طرح کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک بار بھونکنا شروع کر دیتا اب اس نے جو کچھ کہا ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کس کی حکومت گئی یا کس کی آئی اس لحاظ سے کہ جانے اور آنے والے ہمارے نزدیک ایک جیسے ہیں ویسے تو ہمارا سروکار ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہیں علمبردار ہیں اور ہم نئے پرانے پاکستان کی بجائے نظام قرآن والے پاکستان کے دعوے دار ہیں کہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے اس نے اب جو ٹویٹ کیا تو اس کے اندر اس نے پھر توہین کی اور معاذ اللہ اس نے کہا he is as dangerous as محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس عمران خان کے لحاظ سے اس نے آگے یہ جملہ لکھا he is as dangerous as محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس تو یہ ایک اعلانیاں مبینہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسم شریف کی طرف dangerous کی نسبت کرنا اور باقی جس انداز میں اس نے کی تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ شیطان یہ توہین کر کے پہلے کی طرح اپنے آرام میں ہے سکون میں ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم شریعت متحرہ کی روشنی میں اس موقع پر بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جرم کسی لحاظ سے بھی سزا موت سے کم نہیں وہ واجب القتل ہے اور امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہ سزا دے اور اس سلسلہ میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں جو حکومت ہے ہمارا اس سے اولین یہ مطالبہ ہے کہ اس سلسلہ کے اندر فوری طور پر اپنا موقف دے ابھی تک یہ گھونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موقف وہ دے جو شریعت کا مطالبہ ہے جو شریفتوہ ہے اس کے مطابق یعنی فوری طور پر سخت ترین موقف اختیار کرتے ہوئے وہ ہالینڈ سے اس کی گرفتاری کا اور امت مسلمہ کے سپرد کرنے کا مطالبہ کریں تاکہ وہ تو شروع سے ہی مستحق نہیں تھا کہ اس سے کوئی گنجائش دی جاتی لیکن جو لوگ قائل تھے کہ اسے کوئی چھوٹ دینی چاہیے یہ باز آ جائے گا یہ نرمی کرو چھوٹ جائے گا اگرچہ یہ ساری غلط باتیں تھیں لیکن پھر بھی یہ سارے مراحل گزر گئے اور وہ پھر بھونک رہا ہے تو اسے ہرگز من سبا نبیا فاقتلو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے تابع اور حکم کے تابع امت مسلمہ کے سپرد کیا جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اپنے ہاتھوں سے اسے سزا دے اور اس میں اولین حق سعودی حکومت کا بنتا ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنی طرف سے وہ بیان کریں اوائیسی اس کو بیان کریں مسلم امہ کی مختلف تنظیم فورم جو ہیں ان کی طرف سے یہ آواز بلند کی جائے ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف سے ان کی آواز بن کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گیرٹ ویلڈر واجب القتل ہے اور اس کے لئے کسی لحاظ سے کوئی معافی نہیں ہے اور حکومت وقت اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے فوراً اس پر عمل کرے ورنہ پھر وہی صورتحال ہوگی کہ چونکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں مگر توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے اگرچہ یہ مہنگائی کے لئے بہر نہیں نکلتے یہ برداشت کر لیتے ہیں گیس کے لئے نہیں نکلتے بجلی کے لئے نہیں نکلتے بنیادی جو ویسے بیسک انسانی نیڈز ہیں ان کے لئے نہیں نکلتے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لئے انہیں نہ روٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے اس واسطے اولین حکومت اپنا منصف جو اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سرخروہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين